موسیقی تو بڑی خبر بڑی بحث میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہندر ویس سکرما بی جے پی میں سندیا کے سامل ہونے کے ایک سال پورا ہونے کے پہلے ہی سیاست پھر کرما گئی ہے شروعات راہل گانڈھی کے ایک بیان سے ہوئی جس میں انہوں نے جوتی رادے سندیا پر تنج کشتے ہوئے کہا تھا کہ اگر سندیا آج کانگریس میں ہوتے تو مکھ منتری بن چکے ہوتے اتنا ہی نہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے بھروسہ ہے کہ سندیا کانگریس میں واپسی کریں گے جاہر سی بات ہے کہ اس بیان پر سیاسی گھماسان مچنا تیہ تھا لہٰذا پہلے گرہ منتری نرطم مصرہ نے راہل کو جواب دیا اور خود اس کے بعد سندیا نے جواب دیا سندیا نے کہا کہ راہل گانڈھی کو میری چنتہ جتنی اب ہے اتنی تب کرنی چاہیے تھی جب میں کانگریس میں تھا وہیں اس سے پہلے نرطم مصرہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کانگریس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ سندیا کے بنا وہے ایم پی میں سون نے ہے اتنی چنتہ راہل جی کو اب ہے کاش اتنی چنتہ ہوتی جب میں کانگریس میں ہوتا بہت جلدی سمجھ میں آ گیا آدھرانی راہل گانڈھی جی کو کہ بینہ سندیا کے مدیپردیس میں کانگریس سون نے ہے اچھا اگر مان لو وہ ایسا کر سکتے ہیں تو ایک پریوک کریں راجستان میں سچین پائلیٹ جی کو بنا دیں دو سال میں جو لوگ کانگریس کا راشتی ادیش نہیں بنا پائے وہ مکہ منتری بنانے کی باتیں کر رہے ہیں کہا تھا دولہ بنا کے مکہ منتری کے روپ میں پیس کر دیا ان کو پورے چناؤ لڑا سندیا جی کی اور جیسے ہی سرکار بنی تو بجرگ سے بھامرے کر دیں گے گیارہ دن میں کرجہ ماف کر دیں گے پندرہ دن میں کرجہ ماف کر دیں گے نہیں تو مکہ منتری بدل لیں گے نہیں بدلا ہم کو بدلنا پڑا پڑا راہول گانڈی جی سچین پائلیٹ کی بھی چندہ کر لیں وہ بھی تو سندیا جی کے بھی مطر ہیں اور ان کے پائلیٹ کی وجہ سنیتہ ہیں راہول گانڈی جی ایک بات اور دوسرے بات ہم نے کہا ہے کہ راہول گانڈی جی کہاں چندہ کر رہے ہیں وہ اپنے فٹنیس کا انجل لگا کر کے مانسک سواست کا انجل سے لگا اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں اب وہ سندیا جی کو وہاں پریشہ نہیں ہو رہی ہے گھوٹن ہو رہا ہے تو آپ کانگریس یاد آ رہی ہے ایسا الٹا تو نہیں ہے سر کہ کانگریس کو یاد آ رہی ہے نہیں نہیں کانگریس تو وہاں سمدھ رہا ہے اگر وہاں پر کوئی ایک لوٹا پانی نکال ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کانگریس نے پر آنے والوں کے لئے کانگریس ضروری ہے تو سنا آپ نے کیا کچھ کہا نیتاؤ نے یہاں کانتیلال بھوریا نے بھی ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے گھمازان مچ گیا ہے حالانکہ اب آپ اسی پر چرچہ کے لئے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمانوں کا پینل ہے اس سے پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ راہل گاندھی نے کیا کچھ کہا گرافکس کے جلیے دکھاتے ہیں انہیں یہاں باپس آنا ہی ہوگا راہل گاندھی نے کہا راہل گاندھی نے کل کانگریس یوتھ بنگ سے کہا تھا سنڈیا مکھ منتری بن گئے ہوتے ہیں اگر وہاں کانگریس کے ساتھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں بھاجوپا میں جا کر بیک بینچر بن گئے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا اسے لکھ لیں وہاں بی جے پی میں کبھی مکھ منتری نہیں بنیں گے انہیں باپس آنا ہی ہوگا تو اب کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں دینین نے بھی کئی سوال ہیں دینین کے بتاتے ہیں آپ کو کہ آخر کیا جوتی رادت کے جانے سے راہل کو ملال ہے سندیا پر راہل گاندھی کا تنج کتنا صحیح کیا راہل کو ایم پی میں کانگریس ٹوٹنے کا ہے درد راہل کو سندیا کی کانگریس میں باپسی کا بھروسہ کیوں کیا باقی یا سندیا ایم پی کے سی ایم ہوتے آخر راہل گاندھی کو کیوں یاد آئے سندیا تو اسی مدد پر آپ چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمانوں کا پینل ہے پہلے آپ کا ان کا پرچہ کرا دیں ہمارے ساتھ کانگریس سے فیروج صدقی جی ہیں ہمارے ساتھ بھچپا سے دھروردن جی ہیں اور برشت پترکار سرش سرما جی ہیں آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے تو فیروج جی سب سے پہلا سوال آپ سے ہی کہ آخر اتنے دنوں بعد آپ کے سیرس نترت کو سندیا کی یاد کیوں آئی بلکل کہیں یاد نہیں آئی ہے نہ ہی ہمارے شیش نے اترت میں سندیا جی کو کوئی پکارا ہے ان نے صرف ایک اپنی بات بتائی ہے کیونکہ یود کانگریس کا کارکرم تھا اس میں آدان پردان ہو رہا تھا باتچیت کا اور اس میں آدان پردان میں انہوں نے کہا کہ سندیا جی یہاں تھے تو شیرس پہ تھے اور وہاں جا کے بیک بینچر ہو گئے اور اگر وہ رہے اگر انہیں وہاں وہ مکمنٹری نہیں بن سکتے وہ مکمنٹری اگر انہیں بننا ہے تو کانگریس میں ہی آنا پڑے گا تو انہوں نے اپنی بات کہی ہے لوگوں سے آدان پردان ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی کو پریشانی یہ ہے کہ اب ان کی وہ سلک پہ تھے سندیا جی کی وجہ سے سرکار میں آیا وہ وہ واپس سلک پہ نہ چلے جائیں یہ ہی ان کو دکت ہے اور راول گاندی جی کا درد یہ ہے کہ وہ ان کے دات تھے کانگریس کے تھے سامنے تھے تو یہاں تھے تو پارٹی کا فیس تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں جا کے وہ بیک بینچر ہوگا ہے جیسا کہ بھوریا جی نے بھی بتایا آپ کو کہ وہ پیچھے بیٹھتے ہیں تعلی ب جاتے ہیں ابوں کوئی کام نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں ان کو کوئی سمبان نہیں ہے یہاں تھے کانگریس میں تو Skillом کو ان کے سمبان کی کافی چنتہ نجر آ رہی ہے کہ جیسے وہ پیچھے بیٹھ رہے ہیں تو راول جی کو درد ہو رہا ہے نہیں alegi کو درد نہیں ہو رہا ہے وہ سمبان کو چھوڑ کے گئے تھے نا کہ کانگریس میں ان کے سمبان نہیں ملا sì ہم ان کا سممان بتا رہے ہیں کہ دیکھ لیجی یہ ان کا سممان ہے جو وہاں ہو رہا ہے اور کانگریس میں تھے تو کیا سممان تھا وہ بھی سامنے دکھ رہا ہے لیکن انہوں نے ایک بات اور بھی کہی نا فیروت جی کہ وہ آئیں گے واپس لکھ کے لے لو ہاں تو وہ تو آئیں گے واپس اچھا امید ہے مطلب کانگریس کو امید نہیں ہے وہ گئے تھے مکہ منتری بننے وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے مکہ منتری بنایا جائے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں بن نہیں سکتے ہی ہم کو سب کو پتا ہے اور جو سممہ رہا تھا ان کا سممان تھا وہ بھی چلا گیا تو اب وہ ان کو اگر مکہ منتری بننا ہے اور آگے کی فرنٹ لائن کی رائج نیتی کرنا ہے تو تو کانگریس میں ان کو آنا ہی اچھا مطلب کانگریس میں آ جائیں گے تو مکہ منتری بنا دیں گے آپ کانگریس کے لوگوں نہیں یہ تو تیکھ جو ہے ہمارا ہائی کمان کرتا ہے اور ودایک ڈل کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں ان کی کوئی پوچھ پرک نہیں ہے اور جو کانگریس میں تھے تو ان کی پوچھ پرک تھی ہر نیتی میں ان کی بھاگیداری ہوا کرتی تھی ہر ہر بات میں سندیا جی سے مرد پردیش کی کسی بھی نڑنے میں سندیا جی اس میں پرمک بھاگیداری نبھاتے تھے لیکن اب وہاں جا کے ایسا کہیں کچھ سندیا جی کو سممان دکھتا نہیں دہربردن جی فروض جی جیسا بول رہے ہیں کہ انہیں یاد دلا رہے ہیں تو بھاچپا میں اب اتنے دنوں بعد جب سندیا آ چکے ہیں بھاچپا میں تو اب کانگریس کیسے یاد کر رہی ہے بھاچپا کیسے نظر سے دیکھ رہی اس کو پہلے تو میں یہ یاد کرنے پر اتنی کہوں گا کی کا برشا جب کرشی سکھانے سمائے چوک پونی کا پچھتانے جب موقع تھا کہ ایک یوہ اوجس ہوئی اور لوگ پھر یہ نیترت کی جڑے کاٹی جا رہی تھی جڑوں میں مٹھا ڈالا جا رہا تھا لگو جے سنگھ جی کے دورہ کامل لاج جی کے دورہ تب کانگریس کے جو راستی ادھیکش ہیں تب کوئی نیرنیٹ نہیں کر پائے تب کوئی ہستخشیت نہیں کر پائے اور اب لکیر پیٹ میں سے فائدہ کیا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ رات گئی بات گئی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے نیتہ ہیں ہمارے کتن بھی جانے اب کانگریس پارٹی کی پاس سوائے پشتانے کے کچھ رہن ہی گیا ہے اور ان کے پشتانے میں بھی درد ہے یا ساجش ہے یہ تو پرمپیتہ جانے یا ان کا کلیجہ جانے اور کل ملا کر کے کانگریس پارٹی کا بھوش مدی پردیش میں نیرنطر خراب ہوتا پرتیت ہو رہا ہے ایسا راہل گاندی جی کے منوباؤتن کے سیجمنٹ سے جھلک رہا ہے اسی لیے وہ استرکار کی باتیں کر رہے ہیں کہ کاش ہمارے ہوتے تو مکہ منتری بن جاتے اب آپ کے مکہ منتری تب بن جاتے جب پہلے آپ ان جو مٹھا دیش ہے جو اپنے اپنے انچل میں نانا پکا کے شڑینت کرنے والے لوگ ہیں ان سب سے اس کاکس سے کانگریس کو چھڑا پاتے اور راہل گاندی جی آپ جو بھی بولیں اس کے لیے کوئی خاص بات اسی نہیں ہے کہ سہم مکہ منتری شبراتنگ جی کہہ چکے ہیں کہ ان کی تو دیر سے جلتی ہے اور راہل گاندی جی کوئی خود نہیں پتا ہوتا کہ کون سا چنٹن کب کرنا چاہیے کون سا ایکشن کب لینا چاہیے اب وہ نین سے جھگتے اٹھتے میں کبھی کوئی جھکسی یا کچھ آتی ہے کہ اس تو کچھ بولنا چاہیے تو بولنے اچھا دہر برندن جی ایسا تو نہیں ہے کہ کافی سمیہ ہو گیا سندیا جی کو تو اب بھچپک کے اندر کھانے سے کچھ ایسی آوازیں نکل رہی ہو یا کچھ اسن تو اس کا بھاو ہو سندیا کھہمے میں وہ بات راہل گاندی تک پہنچی ہو پھر انہوں نے آت کیا ہو ایسا کچھ تو نہیں نہیں بھاو نکلا پر ہمارے ہیں سے نہیں نکلا کانگریس سے ہی نکل کر کے جا رہا سندیا جی کے سامنے کہ دیگویجہ سنگزی اور کمیلنات کے بار اسے کانگریس کو اب زندہ نہیں رکھ سکتے مدی پردیش میں اور بہت بڑا اچار ہوا ہے جس چہرے کو دکھا کر کے جو کمیٹری تھی کیمپیننگ کمیٹری تھی اس کے چیئرمن دو دو بار جو بکتی رہے ان کے چیئرے کو دکھا کر کے آپ نے چناو لڑا اور ان کو ایک کنارے کر دیا تو یہ سب کارکرتوں کی پیڑا کہنے کہیں سے یہاں رہے محبت راہل گاندھی جی تک پہنچا ہوگا اتنے جباں پر سچ آ گیا سریش ترمہ جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دونوں لوگوں کو آپ نے سنا تو آپ کے آپ کا کیا نظریہ آپ اتنے بریسٹ پترکار ہیں پورا سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں کافی لمبے سمائے سے راج نیتی کا تو ایسے سمائے پر راہل گاندھی کا سندیا کو یاد کرنا کتنے مائنے رکھتا ہے دو چیزیں اس میں مجھے سکھائی دے رہی ہیں جی پہلی تو یہ کی اس گھٹنا کرم کو پھر سے دورانے کے لیے راہل گاندھی جی کو ایک برس لگ دیا ہاں اور دوسرا مجھے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ کانگریس کی جو پریشتتیاں ہے راج نیتک اسٹھتیاں پورے دیش بھر میں ہیں ان پریشتتیوں کو سدھارنے کے لحاظ سے راہل گاندھی جی ویچار منتھن کر رہے ہوں گے کہ کن کن نیتاؤں نے چھوڑنے سے نقصان ہوا ہے کن کن نیتاؤں کو لائے جا سکتا ہے کن کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے کر کے کرسہ پرارم بکی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شیلیہ جی کے اور راہل گاندھی جی کے بیچ کے جو سمبند ہیں ہم سب لوگوں کو پتا ہے تو ایسے وشمرت تو کیا نہیں جا سکتا ہے اتنا جلدی اس لیے انہوں نے کچھ ایسا سندیش دینے کا راجنیتی میں صد اور سٹیٹمنٹ جو ہے یہی مہا کی پون ہوتے ہیں اور یدی آپ کا کے لیے کوئی دوسرا بڑا نیتا سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو سو بھاوی کہے کہ وہ یہ سندیش دیتا ہے کہ میرا آپ کے پرکی پریم پورو کی بھاٹی ہے تو یہ ایک جس کو راجنیتی میں آخر بھی کہا جا سکتا ہے میں ادھارن کے لیے ایک چھوٹی سی بات آپ کے دیان میں لاتا ہوں کہ کمل ناج جی بار بار مکہ منتری جی سے جا کر کے ملتے ہیں کبھی اپنے بیٹے کو ملوا دیتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ایک راجنیتی قلاقات جو ہوتی ہے اس کے جو پھردر معنی ہیں وہ نکلتے ہیں اور ایسے ہی سٹیٹمنٹوں کے معنی نکلتے ہیں کہ مکہ منتری یہ کہے کہ میں آپ کو سائیکل نہیں دینا چاہتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ گوپال بھارگو نے وہ معاملہ بگاڑ دیا پر اس سٹیٹمنٹ کے بہت معنی ہوتے ہیں کہ کمل ناج جی کی اپنی ایک پرتشتہ ہے اور مکہ منتری یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو سائیکل نہیں دینا چاہتا تو یہ ساری جو راجنیتی میں بولا جانے والا پرتیک شبد ہے وہ اپنے گہرے حضر چھوڑتا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ راول گانڈی بھی بولتے ہوں گے تو حصید روپس کے اس کے گہرے ہوں گے یہ ٹھیک ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے ان کے بارے میں سمکشا کرتے سمیں بہت جو ہے گہرائی تک جانے کی کوشش نہیں کرتے لیکن چونکہ سندھیا جی والے معاملے میں راول گانڈی جی کا جو یہ واقت ہے یہ کئی راجنیتک جو ہے پرستیتیوں کو دیتا ہے ٹھیک ہے بھاچپا نے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ ساتین جی کو بنا دیجی آپ پرانتو ساتین جی والے میں تو خطرہ نہیں ہے نا خطرہ تو مدھر پردیش میں ہی تھا مدھر پردیش سے ہی سندھیا جی کے لوگ ٹھوٹے تو سرکار بدلی ورنہ سرکار بدلنے کا کیا خارج تھا مہت دال چلتی سرکار اور یدی کملنات جی اور ڈگوی ڈی سنگھ سنبھال لیتے تب بھی کوئی بہت پریشتے سے نہیں بند ہے اب راول گانڈی جی کو اسٹکٹیت کرنا پڑتا ہے تو کل ملا کر کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بڑے راجنیتک سندیس ہیں اور ان سندیسوں کے یہ تو کہا ہی جا سکتا ہے راجنیتک سوری کانگریس میں جو لوگ ٹوٹ کر کے جانے کی مانسکتا رکھ رہے ہیں بے بچے رہے ان کے بارے میں راول گانڈی اب سوم بیتار کرے گئے مجھلوستہ یہ اس کا سندھی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سرما جی کی جیسے سندھیا پہنچے ان کے سمرتک پہنچے اور بھاچپا میں کافی ابھی لمبا سمائے ہو گیا ان کے سمرتک سیٹ نہیں ہوئے تو اندر سے جو بیروت کے سور پنپ رہے ہیں یا کچھ آپ دیکھیں کنٹرو برسی کھڑی ہو رہی ہے تو وہ میسج راہل تک پہنچانے میں یہاں کے کچھ کانگریسیوں نے بھوم کیا نبھائی ہو پھر ان کا بیان آیا ہو اب سمبھاؤ نہ آئے تو تلاش ہی جا سکتی ہے نا یہ اس بات میں بڑا وجند رہتا ہے کہ راجنیتی میں جو ایک مخبیر ٹیم ہوتی ہے مخبیری کرنے والی ٹیم ہوتی ہے جو اپنے اپنے پترکاروں میں بڑی سنکھیام پائی جاتی ہے کہ وہ خبر کم کرتے ہیں وہ خبری زیادہ کرتے ہیں تو ایسے تطولے نشت روح سے یہ پہنچایا ہوگا اور اس سٹیٹمنٹ میں کہیں کہیں یہ بھاونا تو چھتی ہی ہے کہ آپ جو پانے کے لیے جائے تھے وہ آپ کو نہیں ملی یہ تو ایک سامان راجنیتی کا سٹوڈنٹ ہے وہ ہی سمجھ جائے گا تو یہ بات اس میں سچ ہے لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جن مدفردیس کے لوگوں نے راول اس کو جو سلیہ جی کو جمنے نہیں دیا اور فاؤ نہیں جمنے دیا وہ جو ہے ان کی وقالات کرنے کے لیے جائیں گے یہ میرے کو سفکار کرنے جیسے تطول میں میں نہیں ہوں لیکن اس بات کو میں سفکار کرتا ہوں کہ کہیں کہیں راہل گاندی یا راہل گاندی کی ٹیم اس بات کا جو ہے انیلیسس کرتی ہوگی کہ سلیہ جی کو جو پراپٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو اتنی بڑی سٹیٹی کی ہے وہ پراپٹ ہونے جیسے تطول نہیں دکھ رہی ہے اب یہ منٹری منڈل کینڈر میں بھی سٹار کا معاملہ اتنا جلدی ہونا چاہیے تھا جیسا آپ نے راجی شوا میں دیا تھا اب آپ اس میں اتنا دل کیوں کر رہے ہیں آپ کو سلیہ جی کو منٹری بنانا چاہیے جب آپ ان کے دو مطروں کو سیم بیواغ کے ساتھ راجے کے مکہ منٹری کی سہمتی کے بینا نکس کرانے کا ایک فرمان جاری کر سکتے ہیں تو آپ انہیں کینڈری منٹری منڈل میں لینے میں اتنی دینی کیوں کر رہے ہیں تو یہ سوال تو اٹھتا ہے اور انہی سوالوں کا راجی شکلہ اٹھایا جاتا ہے تو مجھ لگتا ہے راہل گانڈی جی نے ان ساری پرستیوں کو دیکھ کر کے سٹیٹمنٹ دیا ہوگا لیکن مجھے پردیش کے لوگوں نے ایسا کہا ہوگا یہ برمان نکلی تیار ہے چلیے فیروز جی جس طریقے سے سوریش سرمان جی نے بولا ہے کہ تب آپ نے دیا نہیں اب آپ چنتہ کر رہے دونوں باتیں یا اب وہاں پر سندیا کو وہ بجنداری نہیں ملی جو کانگریس میں تھی تو کانگریس کو اب چنتہ ہو رہی ہے تب بجنداری کی چنتہ نہیں ہو رہی تھی جب سندیا بول لیا تھا ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے جب بجنداری میں نے پھر کہا نا آپ کو کی پولیسی جو تھی وہ نیتیوں میں سندیا جی کی بھاگیداری ہوتی تھی ٹکٹوں میں سندیا جی کی بھاگیداری ہوتی تھی یہ اتنے لوگ اگر چھوڑ کے گئے ہیں اور یہ اتنے سمرتھکوں کو اگر ٹکٹ ملے بہت سارے جو جیت گئے وہ چھوڑ کے گئے جو ہار گئے تھے وہ تو وہیں ہیں جہاں تھے یہ کیسے ہوتا تھا آج لے لیں سندیا جی بھارتی جنتہ پارٹی سے گولی ار مہا پور کا ہی ٹکٹ لے لیں مورینہ تو چھوڑیے آپ مورینہ تو چھوٹا نگن نگم ہے آج کیوں نہیں ہے وہ اس سے تھی بھارتی جنتہ پارٹی میں بھارتی جنتہ پارٹی میں کوئی بھی نرنے ہوتا ہے سندیا جی سے بات نہیں کی جاتی کانگریس میں تھے تو سندیا جی سے نرنے ہوتا تھا بات ہوتی تھی تو سندیا جی کو اس قابل بنایا کس نے راہل گانڈی جی تھے سب سے پہلے انہوں نے کہا ان کو راجی منتری بناو آگے بھوش میں کام آئیں گے یہ اس کے بعد ان کو ستندر پر بھار منتری بنایا اور اور جیسا اہم منترا لے دیا پھر چناؤ میں کام لے لیا اور پھر بعد میں چھوڑ دیا ایسا کام کیوں لے لیا بھوریا جی نے کہا نا کی یوہوں کی بات آتی جب پارٹی ہر راج میں یہ تیہ کرتی ہے کوئی بھی پارٹی ہوتی ہر راجی کی پریسٹتیں الگ ہوتی ہے کس ورگ سے لیا جانا ہے مہیلہ لیا جانا ہے پرش لیا جانا ہے پرشوں میں یوہ لیا جانا ہے یا ورشت لیا جانا ہے اگر یوہوں میں ہم نرنے کرتے یہ مددہ پردیش کی پریسٹتیں ہوتی کہ یوہ ویکٹی کو رل لینا ہے تو پھر ہم سندیا جی کو ہی بناتے نمبر ون وہی تھے لیکن چونکہ اب پارٹی کا لڑنا ہے تھا کہ اب ہی ورشت ورشت ہیں کمل ناجی کمل ناجی کو بھی بنایا جائے تو سب سے ورشت موم ہے کمل ناجی سب سے ورشت نے اس لیے کمل ناجی کو بنایا گیا تو مددہ پردیش میں فیروز جی کمی تم حیسوس ہو رہی ہے سندھیا کی جو طرح ہم کو پارٹی کو نیتا کے جانے سے کوئی فرق نہیں ہوتا میں پارٹی کا دیکھر پروکتاؤں میں پھر سے کہہ رہا ہوں اسی بھی نیتا کے جانے سے ہم کو تکلیت نہیں ہوتی کانگریس کو کانگریس کو تکلیت ہوگی جب اس کا کارے کرتا چھوڑ کے جائے گا پارٹی کارے کرتاوں سے چلتی ہے کارے کرتا ہمارا آج بھی جہاں تھا وہیں ہے وہ سمرپت ہے اور ویچارک کارے کرتا آج بھی پارٹی کیلئے لگن سے سنگرش کر رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا پارٹی پھر سے کھڑی ہو جائی ایسا تو نہیں ہے کہ مددہ پردیش میں سنگرش کر رہی ہے تو وہ سنگرش کے کارن کارن سندھیا ہوں اور سندھیا کی پھر یاد آگئی ہو راہل جی کو کہ مددہ پردیش میں تیشتی ہو گئی دیکھیں سنگرش کا کارن جو ہے ہمارا کارے کرتا ہے کمل ناج جی کا نیترت ہو ہے اس لیے ہم سنگرش کر رہا ہے مددہ پردیش میں اور اچھا سنگرش کر رہا ہے جنتا کی لڑائی لڑ رہا ہے اس کا ریزلٹ ہم کو جنتا دو ازار تئیس میں دے گی سرکار میں لاکہ سندھیا کہ آنے سے بھی فرق نہیں پڑتا ہو جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا یدی وہ آہ دس بارہ ایم ایل اے اور ہمارے پاس ہوتے تو ہماری سرکار بنی رہے لیکن ابھی کانکلال بوریا جی نے تو اس اس سے آپ سے سیدھا اولٹ بیان دیا کہ اب سندھیا جی آ جائیں گے تو دو ہزار تئیس میں کانگریس کی سرکار بنے گی تو پھر مکہ منتری بنیں گے وہ اگر آئیں گے تو لیکن وہ ماں بھی نام لکھ کے دیکھیں یہ ان کا پرسپشن ہے ہم نے اس بات سے یہ نہیں کہا لیکن بھوریا جی نے یہ بھی نہیں کہا کہ سندھیا جی کے آنے سے ہی سرکار بنے گی یہ بات میں کلیر کر دو سندھیا جی کے آنے سے ہی سرکار بنے گی یہ کہیں نہیں ہے ہاں اگر ہمارا کوئی بچھلا ہوا ساتھی ہے وہ گیا ہے اور شام کو گھر واپس لوٹ کے آتا ہے ٹھیک ہے پارٹی ویچار کرے گی اور یہ یہ ویچار کہ اندری نیترات کو کرنا ہے مدی پردیش کانگریس کا یہ وشہ نہیں ہے یہ وشہ راہل گاندی جی کا ہے راہل گاندی جی اس معاملے میں بتا سکتے ہیں آپ لیکن پھر یہ پھر سے کنٹروورسی نہیں شروع ہو جائے گی سندھیا جی یادی مان لیجی بھبست میں ایسا نرنے لیتے ہیں بیسے نرنے لینے کی سمبھاؤ نہ آئے تو اس لیے کم ہے کیونکہ انہوں نے جواب بھی دے دیا کہ تب چنتہ نہیں کی اب چنتہ ہو رہی ہے بس اتنا ہی جواب دیا نا انہیں چنتہ تب چنتہ نہیں تھی اب چنتہ ہو رہی ہے اب اس کے بھی بہت سارے مائنے ہیں دیکھیں دیکھتے جائیے کیا ہو رہا ہے جس طریقے سے ان میں کھلوالی مچی ہے ہمیں سندھیا جی کے کیمپ میں اور وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو اپیکشت محسوس کر رہا ہے اور بھولیا جی نے بتائے کیوں پیچھے کی بنچ پر بیٹھ کے اپتالی ہو جاتے ہیں ہم اب وہ ان کی یہ ورنہ کانگریس میں تھے تو وہ منچ پر فرنٹ لائنر ہوا کرتے ہیں یعنی کہ کانگریس کو امید ہیں ابھی سندھیا سے آ جائیں گے جو تراتے سندھیا سے دیکھیں کانگریس نہ کسی کو بلانے جائے گی نہ کانگریس کسی کے گھر پیلے چاول رکھنے نہیں جاتے اب راہل گاندی جی تو کھلا آفر دے رہے ہیں آپ دیکھیں نہیں بولا کہ راہل گاندی جی نے یہ کہا ہے کہ ان کی تمنا ہے مکش منتری بننے کی ان کا جو کہنے کا آشہ وہ کانگریس پوری کر سکتی ہے یہ بولا انہوں نے وہ کانگریس میں ہی مکش منتری بن سکتے بھارتی جنتہ پارٹی میں ان کی کوئی پہچان کچھ نہیں ہے ان کے کہنے کا آشہ ہے اپنے یوک کانگریس کے لوگوں کو یہ تھا کہ پارٹی جو ہوتی جس پارٹی میں آپ پیدا ہوئے ہوتے اسی پارٹی میں آپ کو سممان ملتا ہے کسی دوسری پارٹی میں جا کے دل بدل کر لینے سے آپ کو سممان کرتا ہی نہیں ملتا یہ ان کے کہنے کا آشہ ہے ہم 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 چلیے دہر بردن جی جس طریقے سے فیروت جی نے بولا تو آپ سے بھی ایک سوال یہاں یہ تو بنتا ہی ہے کہ بھاچپا میں جو سریس سرما جی نے سیدھا بولا ہے کہ بھاچپا نے بھی تو فل فلمنٹ یعنی سندیا کی بجنداری کا خیال نہیں رکھا اس پر کیا کہیں گے آپ یہ سریس شرما جی کا اپنا مات ہے جی بھو راجی نیتی کو سمجھنے بارے بہت سینئر پترکار جی بلکل اسی لیے آپ سے جی وہ کس مہینے سے ایسا بول گئے ہیں پر میں ایک پارٹی کارکرٹا کے ناتکی اول اتنی سوچتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں سمجھ آنے پر سامو اس نرنے کے ساتھ وہاں سب جمع داریاں کارکرٹا کو دھی جاتی ہیں جو ان کے لیے اور پارٹی کے لیے دونوں کے لیے حوشک ہوتا ہے سمجھ سمجھ پر ایسے دائے تو سب ہی کو ملے ہیں اور سندھیا جی اس سمجھ بڑی بھومی کام ہیں سندھیا جی مدی پردیش کے سب ہی بڑے نرنے میں اپنی رائے دیتے ہیں سندھیا جی بھارتی جنتہ پارٹی کے ورش نیتاؤں میں شمار ہیں سندھیا جی کے ساتھ جو لوگ آئے وہ آج مدی پردیش سرکار کا بڑا حصہ ہے اور سندھیا جی کے ساتھ جو ایسے لوگ آئے جو اس سمجھ منتری نہیں ہے وہ سب لوگ بھی بھارتی جنتہ پارٹی پریوار کا ادھین انگ ہیں اور ان سب لوگوں کو بھی یتوچیت اسثان پر سنگٹر میں اسثان ملے گا اور آپ دیکھیں سندھیا جی جس سمجھ کانگریس پارٹی میں تھے اور ان کے ساتھ لگتار شڑیت ہو رہے تھے سانسس کا چناہ بھارنے کے بعد راجی سبا کی دعوی داری میں بھی ان کو دویم درجے پر لکھا گیا تھا ان کے پرتی کوئی چنتہ کانگریس پارٹی میں نہیں کی تھی اور بھارتی جنتہ پارٹی نے پوری گریمات کے ساتھ ان کے مان سمان کی بحالی کرتے ہوئے ہم نے سر پر ان کو بٹھال کر اور ان کو راجی سبا میں پہنچایا ہمارے نیتہ ہیں ہم ان کی فکر کریں گے یہ تو کنڈیسنل رہا ہوگا نا دہر بردن جی کہ آپ نے راج سبا میں پہنچایا انہوں نے سرکار بنوائی ایسا نہیں دیکھئے اب بھارتی جنتہ پارٹی کا ابھی نشطہ ہے اب یہ شرط ہیں وہ یہ سب یہ سب کچھ نہیں ہوتا بھارتی جنتہ پارٹی میں یوگ لوگوں کا سمنان ہوتا ہے یوگ لوگوں کو شمتہ کہ اندروک کام دینے کے پارٹی میں ایک جوہستہ ہے اور سامویت نرنے بھارتی جنتہ پارٹی کے پہچانے یہاں کانگریس کی طرف پٹھے بازی نہیں ہے کہ کسی کو بھی اٹھا کر کے کہیں لے جائے جائے اور کسی کو بھی نتہ دیا جائے ہمارے یہاں بہت سوجھوج کے ساتھ بھارتی جنتہوں کی جو ایک ٹیم ہوتی ہے وہ ایسا نرنے کرتی ہے پرانت اسطر پر بھی اور کیندر اسطر پر بھی تو سندھیا جی کے بھاوشوں میں راج دیتک طور پر حسین سمبھاونا ہے بھارتی جنتہ پارٹی دیکھ رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ ایک نوجوان چہرہ ہے ہم مدی پردیش میں ان کی لوگ پلیے نیتا کے طور پر پہچان ہے ات لئے کانگریس کے لوگ اب سر پیچھنے کے علاوہ کانگریس کے بات کوئی بچہ نہیں ہے اور چاہتک سندھیا جی کا محملہ ہے بی جے پی اپنی سمپتی کی رکھوالی کرنی چانتی ہے بلکل یعنی کی بی جے پی اب اپنی سمپتی کی رکھوالی کرے گی اب راہل گاندی کا بیان آ گیا تو اب تھوڑی اور جمع داری سے کرے گی سندھیا جی کی خیال کرے گی ایسا سب ہی کاری کرتا ہے میں کیونک سندھیا جی کی بات نہیں کر رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کاری کاری کرتا نیتا یہ سب امول ندھی ہیں اور ہم تو کاری کرتاں کو دیو درلو کاری کرتا مانتے ہیں یا ایشت کی کرپاہ بی جے پی کو ایسے کاری کرتا ملے ہیں تو جو لوگ بی جے پی میں آئے ہیں وہ سب بھی جانتے ہیں کی بی جے پی کی چال ڈھال زیتی نیتی پرمپرہ کیا ہے یا کیا کاری پت دھتی ہے یا ہم کیبل راجعہ تک لاب کے لیے ہیں نہیں بلکہ دیش کو پرم بھائی بھائی کے شکھر پر پہنچانے کے لیے بھارت کو پناہ بشوگرو بنانے کے لیے ہم سرکار کا اپیو کرتے ہیں سبتہ کا اپیو کرتے ہیں اس لیے سب اسی مانو بھاو کے ساتھ کہتے نا کی خربوجے کو دیکھ کر کے خربوجہ رنگ بدلتا ہے تو اب سب لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے رنگے میں رنگے ہو گئے ہیں اور اسی کاری پت دھتی ویچار دارہ کے گروپ کام کر رہے ہیں بلکل سرما جی خربوجی کو دیکھ کر خربوجہ رنگ بدلتا ہے ایک بات دوسری بات بھاچپا اپنی اس کی سمپتی کی رکھوالی کرنا جانتی ہے اور تب جب راحل گاندھی ایک بیان دے دیں اب کیا جو ترہاں دے سندھیا اور ان کے کنوے کو لے کر جو بھاچپا میں ہیں ان پر کچھ اترکت یعنی کی وہ ہوگی کنسنٹریشن ہوگا کیا آپ بھاچپا کا دیکھیں مہین جی ایک بات بتاؤں گا میں آپ کو کہ آج صبح میں ایک راستی اپنے سماچار پتر کے ایڈی کرتا میں آلک پڑھ رہا تھا اور اس آلک میں انہوں نے پر چھپوں میں یہ لکھا ہے کہ راحل گاندھی جو ہے وہ ایک سیریس پولیٹیسیم نہیں ہے اور جب میں اس باتوں کو ان کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ راحل گاندھی جی کے آہوان سے بھگدڑ مت جائے گی ایسا میں نہیں مانتا اور میرا یہ سوچنا ہے کہ کانگریس جو ہے اس طرح میں آپ اس کی قیمتہ چھوڑ بھی یہ کہ وہ بیک بینچر ہے یعنی پیچھے کی ٹیبلوں پر بیٹھ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ آپ راشٹر کی وہ راجمیتک پارٹی ہیں جس نے اس دیش کو آجاد کرانے میں ماتپون بھومی کا نوائی ہے اور آج آپ چھتریے دلوں کے سہیوگی کے روپ میں سیٹیں مانگتے پھر رہے ہیں یہ سٹیٹی آپ کی آگئی ہے اور ایسی سٹیٹی میں آپ کہیں گے کہ آپ کے آوان پر جو ہے کوئی چھوڑ کر کے آ جائے گا تو ایسا مجھے ابھی پرتیت نہیں ہو رہا میں کانگریس کو کمجور نہیں مانتا کانگریس سدیو طاقتور رہی ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ورطمان نیزیتو کے آشواسن اور آوان پر بھگدڑ مچے گی ایسی سٹیٹی نہیں ہے اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ سندیا جی کے لیے جو بیان دیا گیا ہے یہ ایک ایسی راجزنطک چاسوری اپور وقت اب ہے جس کا اثر ہوگا بھاج پاس میں جو ہے اس کی بکرات دیکھنے کو ملے گی سب چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہ پرنام تک جائے گا ایسا میرے کو نہیں لگ رہا تو میں سوچتا ہوں کہ ہم سب یہ بیچار کر سکتے ہیں کہ راہل گانڈی جی کا آج کا آوان کوئی بہت سمسران نے بولا ہے گرہماری ہیں وہ مدد پردیس کو انہوں نے بولا ہے کہ سندیا کے بینا ایم پی میں کانگریس سون نے ہے اس لیے اب راہل جی کو سمجھ میں آ رہا کہ سندیا کی اہمیت کیا تھی آپ کا دیکھئے دیکھئے کون سننے تھا سندیا جی کے آنے سے کون سننے سے ایک اور ایک گیارہ ہوا نہیں وہی تو وہ بولا ہے کہ ایک اور ایک کیا رہا ہو گا یعنی کہ سندیا بجندار تھے تو بھاچپا نے سمجھی ان کی بجنداری کانگریس میں بجندار تھے بھارتی جنتہ پارٹی میں جا کے وہ واقعی کمزور ہو گیا ہے آج ان کی حیثیت اتنی نہیں بچھی کہ وہ اپنے ایک سمرتک کو لے کے بھی منچ پہ چڑ جائے کانگریس میں تو وہ ان کے پورے سمرتک منچ پہ آ جاتے تھے آج ان کی یہ بھی حیثیت اتنی اتنی بھی حیثیت نہیں بچھی ہے اور ان کو سمال کے رکھیے نہیں تو پتا چلا اگر وہ سندیا جی نے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر سڑک پہ آ جائیں اور اب دوبارہ دو ہزار تیس میں بننے کی ان کی کوئی سمباؤنا نہیں ہے ابھی تو آگا ہے غلطی سے لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا فیروز جی کہ کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا یعنی کہ سندیا جی نے بار بار انٹی میٹ کیا تھا یا آپ دیکھیں بار بار آپ کو چتاؤ نہیں دی تھی کانگریس کو کہ ہم سڑک پر اتر جائیں گے سڑک پر اتر جائیں گے آپ لوگوں نے سمجھا نہیں ایسا ایسا ہے کیا کچھ دیکھئے اگر سندیا جی کا پاس اتنے ایم ایل اے تھے تو آپ نے بینگلور میں دیکھا تھا کیا حال تھا کہ پوری سرکار لگی تھی کانگریس کے لوگوں کو جانے دیا تھا میں تو آج پھر کہتا ہوں اگر سپریم کورٹ بیچ میں نہیں ہوتا چو سٹ ایک نیم جو سپریم کورٹ نے ان کو فائدہ پہنچا دیا تو یہ سرکار جب بھی نہیں گئے یعنی کہ ابھی بھی کانگریس کو امید ہیں سندیا سے مدد پردیش میں ایسا مانے جائیں ہم ہم کسی کو امید نہیں ہمیں ہمارے کارکرٹا سے امید ہیں کانگریس کو نہیں ایسا نہیں ہمیں ہمیں کسی سے ہم ہم سندیا جی کی امید پر یا سندیا جی آئیں گے تو ملچول پریورتن ہوگا کانگریس میں ایسا ہم کہیں کتائی کچھ نہیں مانتے ہمارا کارکرٹا ہے ہم ہمارے کارکرٹا کی دم سے چناؤ لڑیں گے اور ہم ملچول پریورتن کریں گے سندیا جی آئیں گے تو پارٹی کا صددان تھے اس کے دروازے سب کے لیے کھلے رہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں چلی 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 آپ تینوں مہمان ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑے آپ کا بہت بہت سکریہ سکریہ فیروز جی سکریہ دہربردن جی اور سکریہ سرے سرما جی تو یہی بات کی راہل گاندی نے بھلے ہی تنج کستے ہوئے سندیا کے لیے بولا ہو کہ سندیا کانگریس میں جرور آئیں گے لکھے لے لو اور سندیا کی ستھیتی وہاں بیک بینچر کی ہو گئی ہے لیکن اس سیاسی بیان سے کتنا گھماسان مچا ہے یہ آپ نے ابھی سنا تو اسی مددے پر اب آگے ہم نجر بنائے رکھیں گے فلال چرچہ میں اتنا ہی مجھے دیجئے جا جائے تاب بنینی ڈینین کے ساتھ نمسکال موسیقی موسیقی